السلام علیکم فرنچ تو آج ہم جا رہے ہیں ایسے کوئے کی طرف جسے ایک نہیں کہیں شرف حاصل ہیں اس معنی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصل دیا گیا تھا وصال کے بعد اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میری ایسے کوئے پر ہوئی ہے جو کہ جنت کا کوئا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعا بے مبارک اور شہد انڈیلا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں کی زیارت نصیب کرے آمین اور یہ ہے جنت کا کوئا میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی گھر بلایا اور مجھے ہر جگہ کی زیارت نصیب کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں اور یہاں پر سب اسکوئے کا پانی بھی پی رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہاں نل بھی لگا دیا اور یہاں پر ابھی کام باقی بھی ہے لوگ یہاں سے پانی بھڑتے ہیں کیونکہ شفا کا پانی ہوتا ہے اور آپ اپنے ان بیمار لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں تھوڑا دیں زیادہ دیں لیکن دیں ضرور اس میں بہت شفا ہوتی ہے تو یہ سائی وضو خانا تھا یہ ہے مزید کی سائیڈ پر اور یہاں پر جو جگہ ابھی بن چکی وہ جگہ دکھا رہی ہوں ابھی اور جگہ بننا باقی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی تھی کہ مجھے اس کوئے کے پانی سے ہی غسل دینا تو یہ ہے کوئں جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اور یہ سائیڈ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیادین جو ہے بہت تعداد میں ادھر آ رہے ہیں اور وہاں سے پانی بھی پھیڑ رہے ہیں اپنے ملک بھی لے کر جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں اور بھی میں آپ کو اوپر چڑھ کے پھر دکھاتی ہوں اور جتنا ہوسکا لیکن خواہ جو ہے یہاں پر نیچے کی سائیڈ پر ہے تو اسے کہا جاتا ہے جنت کا خواہ تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک اور سیارت کی طرف جہاں پر آپ لوگ کبھی جا رہے ہیں یہ وہ زیارت ہے جہاں پر ستر انبیاء نے یہاں پر نماز ادا کی یہاں پر رکھے اور قیام کیا اور اپنی اپنی منزلوں کی طرف چل پڑے یہ مقام پرانے وقتوں میں ایسی منزل تھا ارام کرتے تھے اور تازہ دم ہوتے تھے اور اپنی منزلوں کی طرف چلے جائے کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جب مدینہ سے مکہ مکہ سے مدینہ بدر سے دوسرے مقامات کی طرف سفر کیا آپ سرکار یہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے اس مقام پر آنے والے کی قیفیت اکثر بہت زیادہ بدل جاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وادی بہت پسند تھی کہ بدر کے لیے جاتے واپسی میں بھی بہت سے انبیاءوں نے یہاں پر ارام کیا تھا یہاں پر ایک گون تھا جس کے اوپر بلکل چھت نہیں تھی تو ابھی یہاں پر کچھ کام چل رہا ہے اور مسجد بھی بن رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر نل لگاتی ہیں تو آپ یہاں پر آ کر پانی بھی سکتے ہیں بھار کی سائیڈ تو جب یہاں پر کام ہو جائے گا تو پھر آپ کو اندر کی سائیڈ انٹر کیا جائے گا یہاں پر حاجیوں کو جانے کی پرمیشن ابھی بلکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر چار دیواری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بلکل پیک کر دیا گیا ہے اور باہر آپ کو دکھایا گیا جا رہا ہوگا یہ پکچرز کی شکل میں کہ پہلے یہ جگہ کیسی تھی ابھی یہ رن ویٹ کر رہے ہیں تو ابھی نیو طریقے سے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے قدم مبارک یہاں پر بار بار پڑے اور آپ نے اس کوئے سے آپ نے اس کوئے سے پانی بھی پیا اور غسل بھی فرمایا یقیناً آپ کو یہ میری چھوٹی سی کلپ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب اور بیل آئین کو پریس کرنا مجھ بھولیے گا ابھی ہم لوگ ایک اور زیارت کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ہے وادی جن اور وادی جن کے جاتے جاتے ہمیں اتنا ٹائم ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے رات ہو جائے گی کیونکہ ٹائمنگ جو ہے بھی یہاں پر مغرب کا ہوئی رہا تھا وادی جن ہم لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں اور وادی جن کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم نے سنی تھی کہ کچھ بہت ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو تمنا بھی تھی دیکھنے کی تو یہاں پر عائشہ بھا بھی جو ہے پانی ڈال رہی ہے اور جو پانی جو ہے ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی طرف پانی جا رہا ہے سبحان اللہ لوگوں کی فضول باتیں ہیں جب ہم لوگ بھی یہاں پر آئے ہم نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہوگا جب ہم لوگ نے دیکھا تو بس یہی بات ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی طرف ہی جاتی ہے سبحان اللہ حالانکہ ڈالان جو ہے اس سائٹ پر لیکن پانی جو ہے بڑے ہی جا رہا ہے بڑے ہی جا رہا ہے یہ ہے رات کا ٹائم تو اس تھی آپ کو کلیر اتنا نظر نہیں آ رہا ہوگا اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا جو ہم لوگ نے گاڑی جو ہے نیوٹرل پہ تھی اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا آپ لوگ کے سامنے منظر ہے کہ گاڑی خود با خود گرپ با خود اس کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گی دکھا رہے ہیں ساتھ بتانا ہے کہ نیوٹرل پہ گاڑی وہ لکھا بھی ہو بین اسی ویڈیو بنایا ہے اسی ویڈیو بنایا ہے اسی ویڈیو بنایا ہے نہیں وہ ان سے منگوا لینا وہ کیسے جا رہی ہے یہ تو اسی سے پہ اوپر ہے کیمرہ ہی رہا جا گیا یہاں میری بھی بنایا ہے مجھے بھی سیکس آتے ہیں یہ تو واقعی بات ہے یہ تو واقعی بات ہے اسے روب نہیں ہے اتنی لیکن ڈائریکشن یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہے پھر یہ واہ واہ